یہ بہت زیادہ کومن ہے اور اگر آپ کی ٹنگ ایسی ہے تو اس کا مطلب کیا آپ کو آئرن ڈیفیشنسی ہے کسی بھی ڈیزیز کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کا سمٹم پتا ہونا چاہیے اور ٹنگ ایک ایسا ٹیکنیکل انٹرنل آرگن ہے باڈی کا جس سے آپ کو اپنی نیوٹرن ڈیفیشنسیز کے بارے میں بھی پتا لگ سکتا ہے اور ڈیزیز کے بارے میں بھی پتا لگ سکتا ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ جب آپ کو سپیسیفکلی کوئی ڈیزیز ہوتی ہے یا نیوٹرن ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں تو آپ کی ٹنگ کس طرح سے ریسپونڈ کرتی ہے اس کے کلر کیا ہو جاتا ہے اور اس حساب سا کو کیا کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنے جو انڈرلائن ڈیزیز ہے اس کو کریکٹ کر سکیں نمبر ون is کہ اگر آپ کو پتا کرنا ہے کہ آپ کے باڈی کے آرگنز اور آپ کا سسٹم اچھے سے ورک کر رہا ہے کہ نہیں تو اس کے لیے آپ اپنی ٹنگ کو اگر اچھے سے موو کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو سسٹم ہے باڈی کا وہ اچھے سے فنکشن بھی کر رہا ہے اور ایکٹیو بھی ہے لیکن اگر آپ اپنی ٹنگ کو موو نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ویکنس ہے اور آپ کی باڈی انٹرنلی بہت ویک ہے اس کے لیے آپ کو انرجی بوسٹنگ فوڈز لینے چاہیے ایسے فوڈز جو آپ کی باڈی کی ویکنس کو دور کریں اور اس میں فریش بٹر ہے دیسی کی لانٹلز جو کا دلیا اور رائپ بنانا اور ڈیٹس بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کی ٹنگ ایکسٹریملی ڈرائے یا پھر بہت زیادہ شائنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی انڈرنریشت ہے اور آپ بہت زیادہ فرائیڈ فوڈز اور بہت زیادہ جنگ فوڈ لے رہے ہیں تو آپ کو سپچ کرنا چاہیے ہوم بیسٹ فوڈ کی طرف اور آپ فریش فروٹز اور ویجیٹیبلز بھی لیں اگر آپ کی ٹنگ پیل ہے یا پھر اس میں تھک وائٹ کوٹنگ ہے جسے آپ کو شو ہو رہا ہے بھی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت زیادہ فرائیڈ فوڈز لے رہے ہیں بہت زیادہ پروسسٹ اور اویلی فوڈ کھا رہے ہیں تو آپ ان سب کو اوائیڈ کریں فریش فروٹز اور ویجیٹیبلز لیں اور ساتھ جنجر ٹی بھی لیں ٹنگ پہ ایکسس کوٹنگ ڈیڈ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے اور اووریٹنگ کی وجہ سے ہوتی ہے تو اگر آپ اووریٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کے ٹنگ پہ ایکسس کوٹنگ ہوگی آپ نے اووریٹنگ اوائٹ کرنی ہے اور پورشن کنٹرول کرنا ہے اگر آپ کی ٹنگ پیل اور ٹپ ریڈ ہے یا آپ کی سوالن ٹنگ ہے اس کا مطلب آپ کو آئرن ڈیفیشنسی ہے اور آپ کا ایچ پی لو ہے تو آپ اپنا ایچ پی ضرور چیک کروائیں یہ بہت زیادہ کومن ہے اور اگر آپ کی ٹنگ ایسی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کو آئرن ڈیفیشنسی ہے آپ آئرن پورٹس میں کک کریں کیرٹس، پومیگرینیٹ، بیٹ روٹس، ایپل اور کارن ضرور کھائیں فریش فروٹس لیں، جوسز لیں تاکہ آپ اپنا ایچ پی بڑھا سکیں اگر آپ کی ٹنگ بہت زیادہ ریڈ ہے اور اس کے پر چھوٹے چھوٹے ریڈ ڈاٹس بن جاتے ہیں یا آپ کو سوڈز رہتے چھالے بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت زیادہ سپائسی فوڈ لے رہے ہیں تو اس کو آوائٹ کریں یہ بہت زیادہ کامن ہے کیونکہ جب آپ سپائسی فوڈ لیتے ہیں تو آپ کو یہ سورس بن جاتے ہیں اور یہ آپ کو تھوڑی برننگ سینسیشن فیل ہوتی ہے اور اس کی یہی ریزن ہوتی ہے کہ آپ بہت زیادہ سپائسی فوڈ لے رہے ہیں تو آپ اپنے سپائسی فوڈ کو کم کریں اور فریش فروٹس، ویجیٹیبلز وغیرہ لیں اور آپ اپنی ڈائیٹ میں تھوڑی سی سویٹ اور بیٹر چیزیں آٹ کریں اگر آپ کی ٹنگ برائٹ ریڈ ہے تو اس کا مطلب کیا آپ کو فولیٹ بی نائن کی یا پھر بی ٹویل کی دیفیشنسی ہے فولیٹ کی دیفیشنسی فولک ایسیڈ کی وجہ سے ہوتی ہے اور اگر آپ کے باڈی میں اس کے لیولز کم ہیں تو آپ کو لیفی گرین ویجیٹیبلز لینی چاہیے سٹریس فروٹس اور ہول گرینز بھی لینے چاہیے اگر آپ کی باڈی میں وائٹمین بی ٹویلی کے لیولز کم ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ میٹ اور پولٹری اور میر پرڈکٹس لینے چاہیے اگر آپ کی ٹنگ کچھ اس طرح کی ہے یا آپ کی ٹنگ میں بلویش پرپلش تھک وینز نظر آ رہی ہیں جس مینز لو اکسجن سپلائی ہے اور آپ کا بلڈ انف اکسجن کیری نہیں کر پا رہا اس کی یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ بہت زیادہ کوڑ فوڈز لے رہے ہیں اگر آپ کیومن، کورینڈر اور فینل کی ٹی بنا کے پیئیں فر فائیف تو سیون ویکس تو آپ کی یہ پور سرکلیشن ٹھیک ہو سکتی ہے اگر آپ کی وائٹ ٹنگ ہے اس کا مطلب کہ آپ کو فنگل انفیکشن ہے اگر آپ کی گرینش یا یلوش ٹنگ ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کو بیکٹیریل انفیکشن ہے اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور وزٹ کریں جب آپ بہت زیادہ انٹی بائٹکس لے رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پیریڈ میں آپ کی ٹنگ اورنج ہو سکتی ہے اور اس کے لیے اگر آپ کی ٹنگ دارک یا بلاک ہو جائے تو اس کا مطلب کہ کچھ آپ کی ٹنگ لے رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے یا پھر آپ ایکسسیف سموکنگ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہوا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دونٹ فرگیت تو ہیٹ بیل آئیکن تاکہ جیسے ہی میں کوئی نیو ویڈیو ڈالوں آپ کو نوٹیفیکیشن آجائے موسیقی